عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا ہوا تھا میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم چھوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے تم میں دو آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے میں نے عرض کیا یہ اس لئے ہوگا کہ آپ کو دگنا عجر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو مرض کی تکلیف یا کوئی اور کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جو بیماریاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گناہوں کا کفارہ بننے والی ہیں میرے باپ نے کہا اگرچہ وہ بیماری معمولی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ کانٹا ہو یا اسے بھی بڑی کوئی چیف یہ سن کر میرے باپ نے اپنے حق میں یہ بدعا کر دی کہ اس کی موت تک بخار اس سے جدہ نہ ہو لیکن وہ بخار اس کو حج عمر جہاد فی صلی اللہ اور باجمات فرضی نماز سے مشغول نہ کر دے پس اس کے بعد جس انسان نے میرے باپ کو چھوا بخار کی حرار قوائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تروتادہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا موسیقی موسیقی